درود ابراہیمی درود بھی انہوں نے سنی درود اور شیعہ درود بنا دیا ہے دیکھیں ابھی تک تو آپ نے وہ یہ پچھلے دنوں قربانی تھی ذلہجہ کا مہینہ تو آپ کو پتہ ایک شیعہ کے نزدیک خصی بکرے کی قربانی نہیں ہوتی تو وہ آپ اگر وہاں جا کے ان کو کہنا تو وہ ان کو کہنا شیعہ اللہ بکرہ لینا ہے تو وہ کہنے کہ وہ شیعہ والا بکرہ وہاں سے آپ کو ملے گا حالانکہ دونوں بکرے اللہ کی ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے نزدیک بھی ہے کہ بہتر ہے کہ خصی نہ ہوں میں تو نہیں خصی کی دیتا قربانی وہ روایتیں ساری ضعیف ہیں لیکن مجھے درود سے آیا کہ ابھی تک تو بکرے جو ہم وہ سنی اور شیعہ تھے اور شیعہ مچھی بھی آئے اس میں میرا کلیف چڑھا ہوا ہے تو اب اگلی چیز آگئی ہے کہ درود بھی سنی شیعہ اس حوالے سے تو میں نے اسی مجلس میں ڈسکیشن کی تھی کہ یہ جو ہم اگر سلوگن کے طور پہ نعرے کے طور پہ کوئی کہتا ہے صلاة بر محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یہ جائز ہے رجز کے طور پہ یہ نعرے ہیں ان کے اوپر شریفتوہ نہیں لگتا کیونکہ نعرے تکبیر اللہ عمر یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام ایک بولتا ہو نعرے تکبیر دوسرا کہتا ہو اللہ عمر اور اس طریقے سے نعرے رسالت یا رسول اللہ یا خلاف در آجدہ حاکچار یار یہ آیتیں ہوگی وابی وابی تو یہ سارے سلوگن ہیں ہم بھی کہتے ہیں نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سلوگن ہے نبی الاسلام بھی ریڈز پڑھتے تھے ملانے جنگ میں اس میں کوئی شک نہیں میں اللہ کا نبی ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں تو ہم بھی علمی اس جہادی میدان کے اندر نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پڑھ دیتے ہیں وہ محرم کے مینے میں ہم نے یہ بھی پڑھ دیا صلاة بر محمد وعالی محمد اللہ مصلي علی محمد وعالی محمد تو یہ کوئی سنی شیعہ درود کا مسئلہ نہیں ہے دونوں درود جو ہیں وہ نبی الاسلام نے تعلیم کی ہیں درودِ عبرہیمی کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ شیعہ درود سے ہوتا ہے درود شریف جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہے اللہ مصلي علی محمد وعالی محمد کماز صلیتہ تو بعد میں آتا ہے پہلا حصہ جو یعنی سنی درود جو ہے وہ شیعہ درود سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کی لینگویج میں تو وہ اسی کا ٹکڑ ہے آپ فقہ انفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ سنتے پڑھ رہے ہوں تو آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے اتحیات اللہ وصلوات پڑھ کے عبدو ورسولو تک تو آپ پڑھیں اللہ مصلي علی محمد وعالی محمد اور سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی تاکہ آپ کی رکت نہ رہ جائے تو یہ تو بہر شریعت میں لکھا ہے درود حدیث کی کتاب میں بھی یہ درود موجود ہے سنن نسائی میں جو یہاں پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون ٹو نائن ٹو نمبر حدیث ہے یہ مجھے زبانی سے نہیں یاد ہے بارہ اور بانوے دونوں نسبتیں ہیں بارہ ابی الول کی نسبت اور بانوے محمد کے عروفے ابجد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک نمبرنگ میں بارہ سو ترانوے ہیں اسلام 360 میں آپ کو بارہ سو ترانوے ملے گا ون ٹو نائن ٹری مقدمہ شاملہ میں ون ٹو نائن ٹو کہ زید ابن حرجہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تاقید کی تھی کہ مجھ پر خوب درود پڑھا کرو اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں مجھ پر درود پڑھا کرو یعنی دعا کے قبولیت کے لئے درود شریف ضروری ہے اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بات ختم ہو جاتی دیس یہ اتنا حصہ نبی علیہ السلام نے بھی تعلیم فرمایا تو یہ شیعہ درود سنی درود نہیں ہے درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا جیسے وہ سید کہتے ہیں سید سنی اور شیعہ نہیں ہوتا سید سید ہوتا ہے تو درود بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا درود درود ہوتا ہے تو یہ سنیسائی کے لئے درود موجود ہے بلکہ آپ کو پتا ہو گئے دارالاندلس والوں نے اس کارکار چھاپے تو اس میں انہوں نے اپنی طرف سے درود بنا کر لکھ دیا تو میں نے ان کو کہا یہ تو درود کہیں ہے نہیں ہے تم نے اگر مختصر درود لکھنا تھا نا تو تم لکھتے اللہم السلی علی محمد و علی محمد ان کو پورا خات لکھا اللہ کا شکر ہے اس وقت دارالاندلس جو جماعت الدعوہ والا ایکس ایک جماعت ہوا کرتی تھی ان کا ایک مکتبہ ہے وہ اب وہ میرے کہنے پر وہ درود انہوں نے ایڈ کیا ہے یہ والا درود سن نسائی سے تو یہ درود شریف آپ پڑھیں اور جامعہ ترمزی میں 593 نمبر حدیث ہے بڑی مشہور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام بھی آیا اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ڈریکٹ دعا مانگنی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے والے نے جلدی کی ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی پھر درود شریف پڑھا پھر دعا مانگی تو آپ نے فرمایا سل تُعتہ سل تُعتہ مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا اور جو وہ جلدی والا تھا نا پہلے والا اس کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو پھر مجھ پہ درود پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرو اور نماز میں بھی ہم دیکھیں کہ ہی کرتے ہیں پہلے درود آتا ہے تشہود میں بھی درود آتا ہے اس کے بعد درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں نماز میں بھی یہی ترتیب ہے اللہ کی حمد اتحیاتو للہ وصلواتو اتحیبات اس کے بعد درود شریف سلام اور اس کے بعد پھر درود شریف اور پھر دعائیں آتی ہیں بلکہ مسند آمد میں فضل الصلاة علیہ نبی کے اندر ہے نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر ذکر اور درود کے منتشر ہو جائیں ایسے لوگ جنت میں بھی پہنچ گئے نا تو وہاں پہ بھی جا کے انہیں حسرت ہوگی کہ انہوں نے اس مجلس میں درود کیوں نہیں پڑا تھا اللہم صلی علیہ محمد وعیدہ علی محمد جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ثابت ہے یہ کہتا ہے یہ مہدسین نے جات کی ہے نہیں صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن نزول کا ذکر آتا ہے جو قیامت کی دس نشانیاں اس میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے کہا وَنُزُولِ عِسَابْنَ مَرْيَمَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول فرمائیں گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا تو یہ دروش شریف سننہ سے ثابت ہے دروش شریف پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 56 دروش شریف کے صحیح فضائل اور احکام و مسائل وہ آپ دیکھیں کتنی حدیث میں نے اس پہ بیان کی ہیں صحیح مسلم حدیث ہے جو شخص ایک دفعہ دروشی پڑھے گا اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا یہی حدیث سنن نسائی میں آتی ہے اس میں الفاظ ہیں دس رحمتیں نازل فرمائے گا دس گناہ ماف کر دے گا دس نیکیاں دے گا اور دس درجات بلاند کرے گا چار چیزیں اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے ترمزی میں تو روایت اس کی کمزور ہے المستدرق للحاکم میں بھی صحیح سنت سے ہے اور فضل الصلاة علم نبی میں بھی ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھنے لگے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین دوسری پہ کہا آمین تیسری پہ آمین صحابہ نے کہا یہ آج کیسا عمل ہم نے دیکھا تو نبی علیہ السلام فرمائے جبریل اللہ اسلام میرے پاس آئے تھے آجت صحابہ کو نہیں جبریل نظر آئے آپ کے بزرگوں کو فرشتے نظر آتے ہیں اور انہوں نے کہا یارسل آپ آمین کہے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے انہوں نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو وہ برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو میں نے کہا آمین مور لگا دی دوسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بھڑاپے میں ملے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے میں نے کہا آمین اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے کئی حدیث میں یہ ترتیب بدلتی بھی ہے لیکن دروشی والا فضیرت پہلے نمبر پہ ہی رہتی ہے باقی دو میں آگے بیشے بھی آتے ہیں باقی باتیں یہی تین ہیں اور تیرمزی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ دروت پڑا ہوگا اللہم صلی علی محمد دروشی کے فضائل پہ کتاب ہے آٹھ سے بارہ سو سال پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں قاضی اسمائیل مالکی المتوفہ 287 ہجری 107 یا 108 احادیث اور آساد دروشیف کے فضائل پہ جمع کی ہیں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم بھی ہے شیخ البانی کی بھی ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو بارہ نمبر کتاب وہ ملے گی فضائل درود اسلام پہ باقی مسئلہ 56 میرا دو گھنٹے کا ہے دروشیف کا ہر مسئلہ میں نے اس میں کلیر کیا تو کوئی درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا درود درود ہوتا ہے ٹھیک ہوگی اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کہا رہا میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں یہ میں ذرا اس کا تارو بھی قرار دوں میرے بھائیو یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل تو شہدہ کربلا کی نسبت سے ہے احادیث اس میں دو سو سے زیادہ ہیں جس میں میں خلفہ راشدین سے شروع ہوں سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک حقیقی خلفہ راشدین کون ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب جنگ جمل صفین نہروان حضرت معاویہ کا دور ملوکیت سلیح حسن اس کے بعد یزید کی ولی عیدی اور الٹی میٹری حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت ربی اللہ عنہما علیہ السلام اس کی سوفٹ کاپی آپ ماری ویب سائٹ الیسونتپاک ڈاٹ کام سے فری ڈاؤن لیڈ لوڈ کریں فائی بی رسچ پیپر ہے ہارڈ کاپی فری اور اس کے ساتھ باقی رسچ پیپرز ہیں ٹوٹل نو تین اذکار کارڈ ہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں صبح نو سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو کے کورٹ کے ساتھ ثری ٹو ون فائیو نائن ڈبل 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 موسیقی